موسیقی کہہ رہے کہ میں اسلام کے اندر آ گیا ہوں تو مجھے میں اہل اسلام سے پوچھتا ہوں کیا کوئی شخص اگر مسیحیت کو چھوڑ کے یا دائرہ اسلام میں آ جائے تو کیا اس کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ دوسرے مذہب کی کیا کرے توہین کرے اس کی مقدس کتابوں کو ایسے بیزت کرے جبکہ چاروں عثمانی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں بائبل چاروں کتابوں کا مجموعہ ہے تو اس کے اندر یہ بائبل کی توہین کر رہا ہے تو کیا یہ ادارے جو ہیں سوئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ایف آئی اے سوئے ہوئی ہیں یا دوسرے ادارے متحرک نہیں ہو سکتے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ویڈیو ہے اور ہم اس کے خلاف کاروائی کریں جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق یہ بندہ پنڈی کا ہے تو اس کو ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اور اس شخص نے جس کے سلون میں بیٹھ گئے یہ کر رہا ہے جو بندہ اس کو اپریٹ کر رہا ہے اس کو دریکشن دے رہا ہے اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا ہونا تو یہ جائے کہ سلون کو سیل کیا جاتا اور اس کے مالک کو اور اس کے بینیفیشری کو اس کے پروگرامرز کو اور اس کے ڈیزائنر کو بستوہین مذہب کے کیس میں آج بند کیا جاتا تو ہمیں پتا چلتا کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہاں ایک بندہ ایسی حرکت کر رہا ہے اور کسی نے ابھی تک اس کے خلاف کاروائی نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے زندہ خدا کے کلام کو بیزت کی کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ دنیا کے اندر یہ اور اس کے جتنے بھی اس کو یہ پروگرام کرنے آلے وہ خدا کے کہر سے نہیں بچ سکیں گے کیونکہ ہم بائبل کی حفاظت نہیں کر سکیں کیونکہ بائبل خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام خدا اپنے کلام کی خود حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ غیور خدا ہے اور جس جس نے بھی اس کی توہین کی ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لانتی شخص کو جو ہے جو بکواس کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں اس کے چیرے کو دیکھیں اس کی حالت کو دیکھیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہ کتنا خوشحال ہے یو کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ بات کرتا ہے آپ ان کے رشتہ دار خوشحال ہوں گے یہ دیکھیں کتنا خوشحال ہے یو کہ یہ باتیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نے بکواس کی ہے اور جو اس نے یہ کیا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی عجیب بات ہے بڑی ہی عجیب بات ہے کہ وہ جو بائبل کی توہین کر رہا ہے تو ایسے شخص کے خلاف فالی طور پر میں سمجھتا ہوں توہین مذہب کا کہ اس در جو نہ چاہیے اس بندے خلاف جو اس کے پاس بیٹھا ہے وہ سنون والا اور یہ سپیڈی ٹرائل میں جانا چاہیے یہ کیس جو ہے سپیڈی ٹرائل میں جانا چاہیے کیونکہ یہ شخص دیکھیں اس شخص کا چیرہ دیکھیں کہ پورا لانت سے بھرا ہوا ہے آپ اس کا چیرے کو دیکھیں اور اس کے لباس کو دیکھیں اور اس کی گفتگو کو دیکھیں اور اس کے چارج ڈھال کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشحال ہے جو دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے مذہب تو تب ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو خوشحال ہوتا پھر دوسروں سے بات کرتا لیکن یہ اس وقت جبکہ ایسے حالات جا رہے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا اس کا مطلب ہے کہ یہ گہری سادش ہے اس کے پیچھے کوئی بندے ہیں جو یہ پروگرام کر کے انتشار پھلانا چاہتے ہیں جو اس معاملے کو جو ہے ہوا دے رہے ہیں تاکہ جو ہے یہ معاملہ رکے نہیں اور یہ معاملہ چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور اس کے خلاف فوری طور پر کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو ہے جذبات کو منتشر کرنے کے لیے مشتہل کرنے کے لیے اور اداروں نے پہلے کہا کہ جو انتشار پھلائے گا اس کے خلاف جو ہے کاروائی ہو اس کے خلاف بھی تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے شکریہ